نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے بڑسات کا موسم چل رہا ہے اس سمیہ پر ہمیں کٹنگز لگاتے رہنا چاہیے ہمارے دھیر سارے پودے فری میں بن جاتے ہیں کٹنگز سے اس سمیہ پر بہت ہی جلدی کٹنگ چلتی ہیں تو آج میں جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے کٹنگز زیادہ تر چل جاتی ہے تو آج میں کنیر کی کٹنگ لگا رہی ہوں جو بہت ہی سندر فول والے پودے ہیں دونوں کی میں کٹنگ لگاؤں گی اور بہت ہی پکے زیادہ تر چانس رہتے ہیں کہ یہ کٹنگ اس طرح سے لگانے پر چل جاتی ہیں سب سے پہلے کٹنگ لگانے کے لیے ہمیں جو برانچ لینی ہے کوئی بھی کٹنگ آپ لگائیں تو ایسی لیجے جو تھوڑی سی ہارڈ ہو بہت زیادہ سوفٹ کٹنگ نہ لیں تھوڑی سی ٹائٹ ہونی چاہیے وہ برانچ جس کو بھی آپ لیتے ہیں مطلب تھوڑی پرانی ہونی چاہیے تو نیچے سے کافی ٹائٹ سی برانچ ہے جو میں نکال رہی ہوں تو میں ان کو ہی لگاؤں گی تو ایسی کٹنگ ہو جو تھوڑی سی ہلکی سی براؤن ہو اور بہت زیادہ کچھی نہ ہو تو وہ کلے گی نہیں اور اچھے سے چل جائے گی دوسری چیز جو میں کٹنگ کے لیے دھیان رکھ رہی ہے وہ ہے جو بھی ہم کٹ لگاتے ہوں بہت زیادہ ایک دم بلکل ساف لگنا چاہیے ایسا لگنا چاہیے کہ اس میں نیچے سے جو برانچ ہوتی ہو بلکل بھی مڑے نہ کٹ ایک دم کلیر لگے گا تو ہماری کٹنگ بہت اچھی چلے گی اور اس کو کٹنا کہاں سے ہے نوڈیرے سے تھوڑا سا نیچے سے آپ اس کو کٹ کریے تاکہ ہماری جو کٹنگ ہے اس میں سے روٹس بہت جلدی نکلیں اوپر سے ساری پتیاں ہٹا دیجئے بس تین چار پتیاں ہی چھوڑنی ہے کوئی بھی کٹنگ کو پتیاں زیادہ اس پر نہ رہنے دیں ساری پتیاں ہٹا کے اوپر سے بس تین چار پتیاں ہی چھوڑیں اب ہم اس کٹنگ کو لگائیں گے لگانے کے لیے جو کٹنگ ہے وہ دیکھیں پوری طرح سے تیار ہے جو مٹی ہے اس میں ہمیں جتنی مٹی لیتے ہیں اتنی سینڈ بلا لیجئے اور اس میں 20-30% ورمی کمپوسٹ آپ مکس کریے اور ایک ایلویرا کی کوئی بھی اس طرح سے پتی لے لیجئے اس میں اس کو نیچے سے اچھے سے اندر اس کو ڈال کے اچھے سے اس پر ایلویرا جیل لگا دیجئے چاروں طرف سے اچھے سے اس پر جیل لگانے کے بعد ہماری کٹنگ یہ پوری طرح سے تیار ہے اب ہم اس کو لگا دیں گے آپ دیکھیں گے کہ کٹنگ 70-80% چل جاتی ہیں اس طرح سے لگانے پر اور بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس ٹائم پہ کٹنگ لگا کے ویسے بھی ریزلٹ اچھا ملتا ہے یہ بہت اچھا ٹائم ہے اپنے پودھے فری میں بنانے کیا تو اس طرح سے دیکھیں ایک کٹنگ میری لگ گئی ہے پانی اب ہمیں ایک بار دینے کے بعد دب ہی دینا ہے جب مٹی سوکے گی ورنہ بڑھ ساتھ میں اس کو رکھے رہنے دیجئے بھار بارس کا پانی پڑتا ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے دوسری میری جو کٹنگ ہے یہ پنک والے کی ہے اس کو بھی اسی طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو بھی بلکل اسی طرح سے ایلویرا جیل میں لگا کے میں اس کو بھی لگا دوں گی تو اس طرح سے ہم کوئی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس طرح سے لگانے سے ریزلٹ بہت اچھا ملتا ہے آپ کے پاس اگر ایلویرا جیل نہیں ہے تو آپ تھوڑی حلدی لگا لیجے نیچے تو بھی بہت بڑی ہا کٹنگ چل جاتی ہے بس مٹی ایسی بنائی ہے جس میں پانی رکی نہ زیادہ چاہے کتنی باری سوتی رہے پانی نکلتا رہے گا اور کٹنگ ہماری چل جائے گی تو دیکھیں ہماری دو یہ کٹنگ لگ کے تیار ہو گئی ہیں اور ریزلٹ جیسا بھی رہے گا آپ کے ساتھ میں ویڈیوز میں سیئر کروں گی اور کبھی بھی کٹنگ کا 100% ریزلٹ نہیں رہتا ہے مل بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ملتا ہے لگاتے رہنا چاہیے ہمیں کٹنگ مل جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور برسات کے موسم میں تو کٹنگ کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہی ملتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں thank you very much bye